موسیقی خدا مندہ آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لئے خدا مندیہ سمسیح کی خوش قبر مقدس لوکہ کے مطابق بندر میں باپ کی پہلی آئیس سے سنتے ہیں اس وقت محصل اور گناہگار یسو کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں اور فریسی اور فقی یوں کہتے ہوئے اتراز کرتے تھے کہ یہ گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے اس نے مال انہیں بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کو جمع کر کے دور دراز ملک کو اروانہ ہوا اور وہاں اس نے اپنا مال عباشی میں اڑا دیا اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا تب اس ملک کے ایک بہشندے کے جان خان پڑا اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور وہ چاہتا تھا کہ ان چلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بڑھیں مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکھا مرتا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ میں نے اسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک امانت بنا اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دور کر اس کو گلے لگایا اور مکرم چوما بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ میں نے اسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا جلدی سے اچھی سے اچھی پشاک نکالاؤ اور اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پاؤں میں جوتھی اور پلے ہوئے بچھرے کو لاکر زبا کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے کھو گیا تھا اب ملا ہے بس وہ خوشی کرنے لگیں اور اس کا برا بیٹا کھیت میں تھا اور جب وہ گھر کے نزیک آیا تو راگ و ناج کی آواز سنی تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے غلام نے جواب دیا تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا عبا بچھرہ زبا کیا ہے اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا مگر تُو نے کبھی ایک بکڑی کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال قسمیوں پر اڑایا اور تُو نے اس کے لیے پلا ہوا بچھرہ زبا کیا ہے باپ نے اسے کہا بیٹا تُو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شاد مان ہونا واجب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے کھو گیا تھا اب ملا ہے پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں مسیح خداوند میں نہائی تیسیس مومنین ہم پاک مہ کلیسیہ کے ساتھ مل کر روزوں کے دران چوتھے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں اور آج کی طلاب کے ہمیں خدا کے رحم کے بارے میں سکھاتی ہیں کہ خدا رحم کرتا ہے خدا معاف کرتا ہے اس کے پاس شکوت ہے اور ہمیشہ ہمارا انتظار کرتا ہے ہم بہت دفعہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کھو جاتے ہیں برے روائیوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں مگر آج کی طلابتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم خدا کے قریب آئیں خدا کی محبت کو اس کی رحمت کو اس کی شکوت کو یاد رکھیں اور اس کے رحم کا تجربہ کریں آج کی پہلی طلابت میں یہ بیان کیا گیا کہ خدا نے اپنے لوگوں کے دکھ کو دور کیا ان کی تکلیفوں کو ختم کیا انہیں غلامی سے نکالا جب وہ مصر کی غلامی میں تھے اسی طرح خدا ہمیں بھی ازاد کرتا ہے ہمیں بھی معاف کرتا ہے اور برکہ دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ سلامتی میں رہیں امن سے رہیں اور زندگی حاصل کریں اور قصد کی زندگی حاصل کریں آج کے انجیل پاک میں فقی فریسی جو ہیں وہ مسیح خداونت پر اتراز کرتے ہیں کہ وہ گناہ گاروں کے ساتھ محصول لینے بالوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے بیٹھتا ہے اور وہ اس بات پر اتراز کرتے ہیں اور مسیح خداون نے انہیں جواب دیا اس تمثیل کے ذریعے کیونکہ ان کا رویہ دوسروں کے لیے ہمدردی کا نہیں ہے گناہ گاروں کے لیے پیار نہیں ہے جو خدا سے دور ہیں ان کے لیے محبت نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ گناہ گار جو ہے خدا کے قریب آئیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ خدا جو ہے مسیح خداونت جو ہے وہ گناہ گاروں کو پیار کریں ان کی سوچ یہ ہے کہ خدا کی محبت جو ہے وہ صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے نیک لوگوں کے لیے ہے دعاگوں لوگوں کے لیے ہیں اور فقی فریسی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے دعاگوں ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں دہیقی بھی دیتے ہیں اور خدا کے قریب ہیں خدا کا کلام جانتے ہیں اور علم رکھتے ہیں اس لیے وہ تراز کرتے ہیں کہ یہ استاد مسیح خدامن جو ہے یہ گناہگاروں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے گناہگاروں کے ساتھ کھاتا ہے مسیح خدامن نے انہیں تمثیل سنائی کہ ایک باپ تھا جس کے دو بیٹے تھے چھوٹے بیٹے نے باہر سے کہا کہ اب آپ مال کا جو عصہ مجھے آتا ہے دے دیں اس تمثیل میں تین کردار بہت عام ہیں اب جب ہم اس تمثیل کو تفصیل کے ساتھ سنیں گے تو ہم سب اس بات پر گورد کریں گے کہ ان تین کریکٹر میں جب بیٹے کی بات آتی ہے بڑے بیٹے کی اور چھوٹے بیٹے کی ان میں سے میں کون سا ہوں جب چھوٹے بیٹے کی بات آتی ہے تو میں کہاں پر ہوں جب بڑے بیٹے کی بات آتی ہے تو میں کہاں پر ہوں کیا میرا رویہ کردار چھوٹے بیٹے کی طرح ہے یا میرا رویہ اور سوچ بڑے بیٹے کی طرح ہے آج ہم نے اس بات پر گورد کرنا ہے اور ہم سب جو ہیں جب یہ تمثیل جو ہے اس کی سنیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہم ہوں گے دونوں بیٹوں میں سے ایک کی جگہ پر ہم ہوں گے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ باپ مال کا جو عصہ مجھے آتا ہے دے دیں اس کا مانگنا جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ باپ کے بعد بہت کچھ ہے باپ کے پاس بہت کچھ سے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کمایا ہے جو میں نے تجھے دیا ہے جو میں نے کٹھا کیا ہے اور میں وہ لے رہا ہوں اس نے کہا کہ جو عصہ مجھے آتا ہے وہ مجھے دے دیں یہ سارا عصہ پروپٹی باپ کی ہیں اور باپ سے مانگ باپ سے رہا ہے چیزیں باپ کی ہیں باپ سے کہا کہ جو عصہ مجھے آتا ہے یعنی باپ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے اور میرا حصہ مجھے دے دے باپ کو بہت دکھ ہوا جب بیٹے کا یہ رویہ دے کر کہ یہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے یعنی حصہ مانگ کر اس نے اظہار کیا کیا اسے باپ کی شکوت پر بروسہ نہیں ہے باپ کی محبت پر بروسہ نہیں ہے باپ کا سارا کچھ ہی اس کا ہے وہ اس بروسے کو بول چکا بول گیا کہ بس اسے خوشی کہاں پر مل رہی ہے پروپٹی میں جائداد میں دولت میں دنیا داری میں رشتوں کی قدر ختم ہو گئی ہے اس کے لیے رشتوں کی قدر جو ہے وہ مانگ نہیں رکھتی اس نے جب یہ باپ سے کہا اس نے اپنے باپ کو جیتے جی ہی مار دیا کیونکہ یہودی کلچر میں میں نے بتایا تھا کہ پروپٹی اس وقت ڈیوائیڈ ہوتی ہے چیزیں اس وقت بانٹی جاتی ہیں جب باپ جو ہے اس دنیا میں نہ رہی باپ تو بھی زندہ ہے اور بیٹے نے اپنا حصہ مانگ لیا باپ کو جیتے جی ہی مار دیا اب معاشرے والے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہے گی یہ تیرے بیٹے نے تیرے ساتھ کیسا رویہ اکتیار کیا کہ جیتے جی ہی تو اسے حصہ مانگ لیا یہ اس کے باپ کا ایک دن کے لیے دکھ نہیں تھا بلکہ ساری لائف کے لیے اسے دکھ دے دیا کیونکہ جب بھی باپ کس سے ملے گا جس کے ساتھ بیٹھے گا بات کرے گا گزرے گا راستوں میں سے لوگ یہی کریں گے تو یہ اس کی اولاد نے اس کے ساتھ یہ کیا اس کے بیٹے نے جو ہے وہ اس کو جیتے جی ہی مار دیا اب باپ کا دکھ جو ہے ایک دن کے لیے نہیں ہے باپ کا دکھ جو ہے اس کی ساری لائف کے لیے وہ جہاں بھی بیٹے گا کھل کے بعد نہیں کر پائے گا کسی کو نصیت نہیں کر پائے گا کسی کو بتا نہیں پائے گا یعنی باپ کو بیٹے نے بہت زیادہ دکھ دیا تھوڑا نہیں دیا بیٹے نے باپ کو بہت دکھ دیا ہے پھر بھی باپ نے محبت دکھائے کہ اس کا حصہ اسے دے دیا اب بیٹا اپنا حصہ لے کر لکھا ہے کہ دور دراز ملک میں چلا گیا اپنی گھر کو چھوڑ کر اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر اور خدا کے دس حکموں میں سے ایک حکم ہے ماں باپ کی اور حکم خدا نے دیئے حکم جو ہے ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے وہ کرنے ہی ہیں ان پر عمل کرنے ہی ہیں کریں گے تو اینام اور برکت ملے گی کرنے سے عمل کرنے سے حکموں پر برکت ملے گی نہ کرنے سے سزا ہے تو حکم ماننا خدا نے کہا دیا تو وہ حکم ماننا ہے کہ یہ تیرے لیے حکم ہے حکم ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب کریں یا بعد میں تو نے کرنا ہے تو اس نے کیا کیا اپنا حصہ لے کر دور زیادہ ملک میں چلا گیا وہ ذمہ داریوں کو بول گیا اپنی ذمہ داری کو کہ میں ایک اولاد ہوتے ہوئے بیٹا ہوتے ہوئے میری ذمہ داریاں بھی ہیں باہرم قدر ملکہ ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے خدمت کرتی ہے ان کے پاس رہتی ہے خدا ان کی دعا جلدی سنتا ہے خدا ان کی عمر دراز کرتا ہے لمبی عمر اتا کرتا ہے ان کے پاس خزانوں کا زخیرہ ہوتا ہے ان کے دشمر بھی ان کے دوست ہو جاتے ہیں تو اس نے بہت بڑا حکم بھی توڑ دیا توڑ دیا حکم اور اپنا عیسیٰ لے کر چلا گیا اسے رشتوں کی قدر نہیں گھر کی پرواہ نہیں اور گھر بھی چور کر خاندان کو چور کر باپ کو چور کر دور دراز ملک میں چلا گیا اور وہاں جا کر کچھ دن مہینے سال اس نے خوشی سے گزارے کیونکہ سب کچھ تھا اور وہ چیزیں ختم ہوتی گئیں ختم ہوتی گئیں عیاشی کی دوستوں کے ساتھ دوست آتی اس وقت آتا ہے جب تک آپ کے پاک کچھ ہے دوست آتی چھوڑ جاتے ہیں جب کچھ نہیں ہے خالی جیو دے کوئی نیرے نہیں آندا تو اب یہ بوکھا مر لیا وہ دوست آتی جن کے ساتھ یہ کھاتا پیتا تھا اشوشیرت کرتا تھا اب کوئی سمالنے والا نہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں پھر جو ہے وہ سوروں کے ساتھ رہتا ہے چھل کے کھاتا ہے ان کی خوراک کھاتا ہے اور یہودیوں کے لئے بہت ہی نپاک عمل تھا کہ وہ ایسی حالت میں یعنی اس کی حالت ہی ایسی کہ وہ سوروں کے ساتھ اسے رہنا پڑا مجبور ہوا کیوں؟ کیونکہ اس نے باپ کے خلاف گناہ کیا تھا فیملی کی اپنے خاندان کی کوئی قدر نہیں کی اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں کی باپ سے دور ہو گیا باپ دے کول شکوت برکت باپ دے سائے دے ویچے برکتان جے بہت زیادہ تے باپ دا سائے چھٹ ہو گئے تے برکتان تو دور ہو جو گئے باپ کے سائے سے دور ہوا تو برکتوں سے دور ہو گیا اپنا عیسہ لے کے گیا اس کی حالت دیکھے بہت ہی خراب ترین ہو گئی یہودی کلچر میں خراب ترین حالت کو کہا جاتا ہے سوروں کے ساتھ رہنا ان کا کھانا کھانا تو اتنی خراب ترین حالت اس کی کیسے ہو گئیں اس کے حالت اتنے ہی خراب کیوں گے کیونکہ اس نے اپنے باپ کا حکم نہیں مانا ذمہ داریوں سے بہگا ہے اپنے خاندان سے پیار نہیں کیا یہ برکت ہے خاندان تو پہلا چرچ ہوتا ہے خاندان پہلا چرچ ہے جہاں پر اس کی تربیت ہوتی ہے ایمان ملتا ہے تربیت ملتی ہے اور وہاں پر وہ اپنے پون پر کھڑا ہوتا ہے چلنا سیکھتا ہے بولنا سیکھتا ہے جینا سیکھتا ہے زندگی گزارنا سیکھتا ہے اس نے سب کو چھوڑ دیا اور یہ اسے سزا ملی سزا ملی کمی نہیں تھی باپ کے پاس مگر باپ کے سائے سے دور ہوا تو برکتوں سے دور ہو گیا ہم بھی جب اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے دور ہوتے ہیں تو سمجھ لیں ہماری حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے بوک پیاس کا تجربہ حالت بہت خراب ہے پریشان ہے اب سوچتا ہے اب گور کرتا ہے کہ میری حالت ایسی ہو چکی ہے گور کرتا ہے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا میں نے گناہ کیا ہے اس نے محسوس کیا پہلے اس نے جو ہے وہ سوچا ہے پھر اس نے جو ہے محسوس کیا اور پھر معافی مانی کہتا ہے کہ اب میں نے گلتی کی ہے گناہ کیا ہے اصاسِ گناہ اعترافِ گناہ پہلا انہوں اصاس ہویا piping اصیب گلتی کہا لے اصیب سے ماندے بھی نہیں کر دیا نہیں میں کیتا ہی نہیں میں نے کیتا ہی نہیں سب تو پہلا سٹپ جرائے نا اساس کرنا عام ہے گلدی کی تھی دوسرا اُڑا اطراف کرنا معافی مانگنا پھر معافی ہوں دیئے پہلا سٹپ کیے کہ مننا گالنو گالنو مننا کوئی گال نہیں اگلا سٹپ سوچنا ہے کہ اگر میں اپنی گلدی مننا گا اے دے ذہن چوچے گا یہ اینجدہ بندہ ہے یہ اینجدہ گلنہ کردہ ہے یہ اینجدہ کم کردہ ہے پہلی گالنو مننا دے دوسرا تراف کرنا وہ دے نا تے سا ڈپا کیس گن دیئے وہ دے نا تے رحم دے دروازے کھول دے زندگی دے دروازے کھول جان دے جیدو اسی اپنی گلتی نو مان لینے اس سے وقت ہی تو انو بارکت ملنے اندر سکون آ جاندہ جنہا چاہے گلتی مان دے نہیں اندر ہو گلتی رہن دیئے اندر رہن دے چور انسان پڑے شانی رہن دائی خوفی رہن دائی آج جنہا پتا چال جائے آج جنہا اینج ہو جاوے جیدو گلتی مان لینے میں دس ہی تھی اپنے امیوں پر ابباجی میں گلتی کی تھی ہے ابباج میں تو اڑا کہنا نہیں منیا ابباجی نے اسے ڈہمی مارک کر گلتی مان لینے اندر اسے وقت سکون آ برکت آنی شروع ہو جان دی جیدو گلتی نہیں مننی جیدو اندر اندر چوڑ وہ پھر زین دے وچی رہن در ٹینشن زینی ٹینشن بھی خوف بھی اندہ داروی رینڈائیں کہ میرے نا اینج نہ ہو جائے اینج نہ ہو جائے داری رہتا ہے تو جب گلتی مان لی اس نے اطراف کیا کہ میرے باپ کی گھر میں بہت لوگ ہیں جو اچھی خوراک کھاتے ہیں اچھا اچھی زندگی گزارے ہیں اور میری حالت ایسی ہے یعنی ماں باپ دا کہنا نام منیے تب ایک ہو انہوں نے کاردے مزوران تو بھی بتر حالت ہو جان دیئے یعنی انہوں نے مزور بھی کاردے ہو دینا لو چنگی حالتی رہ رہنے انہی خدا سزا دے تے اسی ہمیشہ ماں باپ دا اطراف ماں باپ دا کہنا سنیں منیے ماں باپ دے کول بڑیاں برکتہ لیں تے بڑیاں رحمتہ مل دیا انہوں نے ساہی دے بیچے اوہ عظیم اصدیاں نے دنیا تے اے دو عظیم اصدیاں نے جنہوں نے تسی نامی کب ہو گئے تے اینا تو دو عظیم اصدیاں نے پہن پہج جنہوں نے ہو سکتا ہے کسے لالج دے بجا تو تو اڈی مدد کرن یا تو اڈا سا دن مگر اے دو عظیم اصدیاں نے بغیر لالج تو انہوں نے کوش بھی نہ کرو انہوں نے تو اڈی لی دعا کرنی ہے تو اڈا پلائی کرنا ہے تو اڈی تے رحمی کرنا ہے تو اڈی نہ محبتی بھانی ہے تو اڈی باستے کروان نہیں دینی ہے باقی دنیا ہر انسان بعد ہی سب کوش ہوندی ہے سب کوش انہوں سے انہوں نے اولاد ہی ہوندی ہے اس بیٹے نے سوچیا کہ میں باپ دیکھو جامع گا جدو انہیں فیصلہ کر لیا انہوں نے کہا میری تے عزت ہی ختم ہو گئی ہے میں تے انہ دنہ سونہ دن آرنی ناما میری عزت ہی ختم ہو گئی ہے ہر انسانوں نے اپنی عزت پیاری کہ میں انہیں گر گیا انہیں میں سزا پائی مافی مانگ لی ناما مافی مانگ لی ناما دیکھو جدو گناہ ہو جاوے حالت خراب ہو جاندی ہے حالت نو بہتر کرنوا سے اس مسئیبت چو نکلنوا سے ساڑھا اگلا قدم کی ہونا چاہید ہے مافی جویں بیٹے نے مافی مانگی یہ حالات اوریں بدلنے شروع ہو گا اس عذاب دے بچوں دلدل دے بچوں انہیں نکلا لگا جائے تکیویں نکلیا انہیں مافی مانگ لیا اور دلدل چو نکل گیا اور گربت چو نکل گیا اور مسئیبت چو نکل گیا تیو دا عمل کیسی مافی مانگ لیا اسی بھی آنے کے ہاتھ یہ حالات بدل جان اسی دلدل چو مسئیبت چو نکل گیا تیو نمی زندگی چیش شامل ہو جائے تیو پھر ساڑھا عمل کی ہونا چاہید ہے مافی دا مافی مانگ لیا تیو پھر انہیں سوچا ہے کہ میں غلطی کی تا کی تیو انہیں کہا باپ دے خلاف گناہ کی تا باپ کو جاماں گا معافی مانگا گا کمانگا ہون میں تیرا بیٹا تھے نہیں کہلا سا دا دکھتے بہت دیتا ہے نا بہت دکھ دیتا ہے بہت دکھ دیتا ہے مگر منہوں نے اپنے ملازمہ طرح کر لیا انہوں پتہ ہے باپ دے ملازمی بڑے خوشہ آگئے کہ دور سے ہی بیٹے کو دیکھا کسی نے بتایا نہیں کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے دیکھ دور سے ہی دیکھا یعنی باپ جو ہے لگا تار اس کا انتظار کر رہا ہے مسلسل اس کی آنکھیں اولاد کی طرف ہیں اس کا کہیں اور دل ہی نہیں لگ رہا اتنا بڑا محل ہے اتنی چیزیں ہیں گھر میں ساری سہولتیں ہیں اس کا کہیں دل نہیں لگ رہا کیونکہ اس کا دل کہاں پر ہے اس کی اولاد میں اس کی سوچ کہاں پر ہے اولاد میں اس کا پیار کہاں پر ہے اولاد میں تو وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے اس کا انتظار کر رہا ہے وہ چیزیں دل نہیں لگ رہا پہا ماں باپ یہ کاروبار جائیں دیکھا کارجو میں وہ سوچ دینے تے اولاد دے سوچ دیں یعنی انہوں نے دے دل اور کے لئے ہی لگ دا کپڑے ہاں چاہے نا کھانے ہاں چاہے آجے نا تیان دے ساڑے تے پہاں سوائے ساں نوے نہیں آلے دل کرے تے پچھلے سال دے ہون اگر آلے صحیح نہیں کیونکہ انہوں نے خوشی اور چیزیں جنہوں دی انہوں نے دا تیان کی در انہوں نے اولاد بیچے باہ دا بھی تیانوں در سی ویکھیا بیٹا آرہیا تے پاجے کے انہوں گلے لائے ایوی کلچہ دے جہودی کلچہ دے بیچے جرہ بزرگ اندھائی نا اوہ پاجے کے جرہ نوجوانوں نہیں ملدہ نوجوان جرہ نے ملدے نہیں مگر اوہ بزرگ سی باپ سی اوہ پاجے کے اپنے بیٹے نو اگے واد کے ملے آئے تے گلے لائے آئے اے واد سے سوچتا ہے لوگ بے سکتے ہیں کہ انہیں کی کر دا پیا بزرگ جرہ نے کی کر دینے پیا مگر اے انہیں محسوس نہیں کیتا ہے کہ لوگ انہوں گلہ کرنگے کہیں گے کہ توں پاجے کے دے اپنے بیٹے نو ملن دیا کیونکہ انہوں نے کلچہ دے بزرگ اگر آپ پاجے کے نہیں ملدے نوجوان ملدے اگر کوئی بڑا کر دیا تو پھر اوہ باست اندھائی کہ شرمند کی دائے عمل اندھائی مگر باپ انہوں کوئی نہیں انہوں پتا ہے کہ میرے بیٹے نو محسوس ہوئے کہ میں انہوں دل تو پھر قبول کیتا ہے انہوں ویلکم کیا ہے انہوں پیار کرنا ماں میرے بیٹا جرہے محسوس کرے اپنے باپ دی محبت و شکفت انہوں اس وقت جو اگر با دیکھیں انہوں گلے بھی ملے آئے انہوں چمیہ بھی ہیں انہوں پیار بھی کیتا ہے تاکہ انہوں دے بیٹے انہوں پتا چل جائے جو پھر آکھیا انہوں جلدی دینا اچھا لباس بنایا جائے آتھ دے بیچے انگوٹھی اکتیار دی علامت ہے انگوٹھی بناو کیونکہ ایدہ اکتیار انہوں ملا لگیا لباس بناو تاکہ ایس محل دا شہزادہ ہے چپل جوتھی بناو کیونکہ ایک کاردہ ملازم نہیں آگا کیونکہ ملازم کاردہ یودی کلچر دے بیچے جوتھی نہیں پاندے کوئی گیسٹ آندہ پتا لگ دا ایک کاردہ مالک نہیں ہے ملازم ہے انہوں نے کہا انہوں جوتھی بناو ایک کاردہ مالک ہے انگوٹھی پہناو انہوں اکتیار ملیا اور انہوں اچھی لباس بناو کیونکہ ایک کاردہ شہزادہ گیا محل دا باپ نے تبارہ تو رتبہ دیتا ایک ہی میں رتبہ ملیا اے دلدل چوہ نکل گیا مسئیبت چوہ نکل گیا تے تبارہ محل چاہ گیا اے ایک ہی عمل سی مافی دا اے او عمل سی کہ باپ البد نہ ہی اے میں اٹھے یا تے باپ ال جامنگ اسی بھی آنے 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 ہیں کہ خدا آج جی میں اٹھ کے باب دے کول چلاں ماؤدیکار جہ دیسی کرو نکل آیں آج جی میں اٹھ کے باب دے کول چلاں ہوا کہ باپ بڑھئے میں تیس میں نراض کیتا اسی میریاں برکتان رکھیاں نہیں میریاں تماماں نہیں سنیا جا رہی ہیں آج جی باب دے کول میں بھی چلاں ہوا میرا بھی انتظار کر اسی بھی اٹھ کے باب دے کول آئیں تو ایسی طرح باب سانوی پیار کر انہیں کہا سب تو اچھا جرائے جشن منایا جائے گا پلاہ ہوئے بچھرے کو زباہ کیا گیا تاکہ جشن منایا جائے پلاہ ہوئے بچھرے جائے یہ بہت بڑی جو سب سے پیارا تھا نا ان کے معاشیوں میں انہوں نے وہ زباہ کیا سب سے اچھا اور پیارا ہیلڈی وہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑی خوشی ہوئی ہے سب تو جنگی چیزیں نا وہ جیلے یہ زباہ کیتی گئی ہے اے انہوں نے محبتیں بہت ہی خوشی دائی ظہار ہوئے سب تو زیادہ خوشی ہوئے نا سب تو اچھی چیز پیش کرنے پلاہ ہوئے بچھرے یعنی جو سب سے اچھا تھا جو ہیلڈی تھا وہ زباہ کیا گیا تاکہ باپ وہانہ چاہتے ہیں کہ منہوں نے نہیں خوشی ہے سب تو پلاہ ہوئے بچھرے لیا آکے زباہ کیتا جائے میں وہانہ چاہتنا کہ منہ خوشی آگاوہ میرا بیٹا جراسی وہ مردہ سی انہوں نے زندہ ہو گیا گناہ ہوا دی بجھرے مردہ ہو جانے ہیں گناہ ہوا دی بجھرے کھو جانے ہیں انہوں نے میرا بیٹا واپس مل گیا کہا رہا آ گیا انہوں نے گناہ کیتا ہو بھے گلتی کیتی ہو بھے پولیا شام انہوں کہا رہا آجیے تھی انہوں پولیا نہیں آنے تے وہ واپس آگیا معافی مانگ لیں خدا سانوی اس طرح معاف کر دائیں دوسری طرف ان دوسرا بیٹا جرا باپ دے کول سی ان جدوں نے پتہ لگا انہیں کیا کہ کی ہو رہے ہیں ملازم درس ہے تیرا بھائیہ آ گیا اب اس کا روئیہ کیسا ہے فریسیوں کی طرح جرے نہیں چاندے کہ گناہ گانا تیرا ہے مو بے ایک فریسی دعا کرنے گا جو نے کہا جی میں دعا بھی کرنا دیا یقیب دینا تے مسیح خدا فریسیوں کی طرح وہاں فریسی اتراز کرتے یہ گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا ہے یہاں اس کا بھائی اتراز کرتا ہے تیرا بیٹا جی نے گناہ کی تاسی افیرہ آ گیا تو انہوں کو بھول کر لیا یعنی وہ نہیں چاندے کہ فریسی نہیں چاندے کہ گناہ گار انسان تیرا ہمو بے او دی مافی ہو جی پھر یہ اس کا روئیہ جاجے کرتا ہے کسے نو جاجے نہیں کرنا چاہیدہ تیرا نے کے کسے نو جاجی کرنا چاہا ہے تے جاجے کرنا چاہے پتے complete 모델 جوئے تے ساڈے کل کسے دا مکمل نالج نہیں آگا کسے دا مکمل نالج نہیں صرف خدا ہاورا پتے ہر چیز دا پتے جسے نو جاجے نہیں کرسک فلانا ہے اسے کسے نو جاجے نہیں کرسک جاجی نہ کرو تو سی بھی جاجے کتے جاؤگے کیونکہ جاجے کسے دا جنو کسے دا مکمل نالج آگا ہے ہر چیز دا پتائیں تسانوں کسے انسان دے مکمل توڑتے کسے دا نہیں پتائے گا صرف خدا ہی ہر چیز نو جان دا باپ انویں باہر منان گیا باہر باپ انویں ملن گیا منان گیا یعنی باپ دونوں بیٹے باپ تو دور سن ایک جرائی جسمانی توڑتے بڑی دور سن ایک کول رہ کے بھی دور سن باپ دے نال نہ رہی دا مگر دل تو باپ دے نال محبت نصیح کر دا ایک بلکل ہی خداہت دور ایک خداہت دے کول رہ کے بھی خداہت ہی حکمانو نہیں ماننا باپ دے گالنو نہیں ماننا پیان کولتے ہیں گا اندر جی میں سارے حکماننا پیان مگر فرما برداری کونی دل تو نہیں آگی نراض ہو رہے ہیں کہ میرے والے سے کوش بھی نہیں بکری دا بچہ میں دیتا اتراز کر دا ہے یعنی ہونٹوں سے تو یہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں نیازے دل میرے تو دور نے ایک بیٹا باپ تو دور چلا گیا تے ایک بیٹا جرائے وہ کول رہ کے بھی دور ہے جزبہ کے لحاظ سے باپ دے نال وہ بھی دور ہے باپ دمہ بیٹے ہیں نو بلا رہے ہیں تاکہ دل تو باپ باپ دے کول رہے ہیں دمہ بیٹا نو جرائے ویلکم کہنا چاہنا چاہنا ہے انہوں میں کروبار جا کے انہوں اندر بلانا چاہنا ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے تیرا بھائی آیا ہے ان ادھر بھائیہ اے نا تے خوشی جی شامل ہونا چاہنا ہے نا یہ اپنے بھائی نو قبول کر دا ہے اسی بھی قدید دینے کے دوسرے انہوں کیسے انہیں لو جی انہیں گلتے گی انہوں پھر انہوں برکت مل گئے اے نا پھر اچھا سلوک ہو گیا اسی دوسرے انہوں کامیابی جریئے ویکھنے چاہنا ہے تراز کرنے ہیں اے دوسرے بیٹے دی طرح اوڑی خوشی دے بھی شامل نہیں ہو رہا خوشی دے بیچے اسی بھی دوسرے انہوں کامیابی جریئے خوشی جیلو جی خوشی منعا لگے نے انجی کر لگے نے آسی یہ ایک par لگے ذیuchu خوشی جی شامل نہیں ہوتی اتراز کرنے ہیں کیوں اس نے خوشی نہیں ہو تیو کامیابی تھے اے بیٹے نمی حوشی سے شامل نہیں ہو رہیا تراز کرتا ہے نفرت حرار کرتا ہے گصہ وہندہی تو باؤ پر نمان دائیں ادھا روئیہ جرائے فریسی دیترہ سے تو انہیں نہ آئیں تو باپ نمو اے نہیں کیا باپ انہیں کیا تو اور تیرا بیٹا یہ جو تیرا بیٹا باپ نمی کہا کہ جنہیں گناہ کیتا ہے چھوٹے بیٹے نو آکے اندیا باپ میں تھے اپنے باپ نو باپ نہیں کہہ رہا تو اور تیرا بیٹا یعنی اوہ اپنے بائی نو بائی بھی نہیں کہہ رہا اس کا رویہ دیکھے قبول ہی نہیں کرتا رشتوں کو قدر نہیں کر رہا یہ بھی رشتوں کی پرواہ نہیں کر رہا باپ کہہ کر نہیں بلا رہا نہ ہی اپنے بائی کو بائی کہہ کر بکھا رہا ہے تو اور تیرا یہ بیٹا اور آج ہم نے سوچنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے چھوٹے بیٹے کی طرح جس نے دکھ دیا گناہ کیا معافی مانگے واپس آ گیا یا اس بیٹے کی طرح جو پاس تو رہتا ہے ایک تو وہ بہت دور چلا گیا ایک وہ جو نزیق ہے وہ بھی باپ سے دل سے پیار نہیں کرتا آج ہم نے سوچنا ہے باپ کا رحم کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے ہم ایک دوسرے کو پیار کریں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں اور دوسروں کو قبول کریں تاکہ خدا سے برکت پائیں خدا ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم معافی مانگے اس کے قریب آئیں اور اپنے رشتوں کی قدر کریں خاندانی زندگی کے لئے خدا کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ باپ کی محبت کو یاد رکھیں مسیح خداون کے وسیلہ سے آمین موسیقی 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 موسیقی